اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پارٹ 3 کے بارے میں بات کریں گے رگر لیول 3 کے کوسچن اور آنسر کا جو سیریز ہم نے ایک چلائی ہے تو پہلے اس کا پارٹ 1 آیا پھر 2 آیا ابھی آج پارٹ 3 ہے تو اگر آپ نے ابھی تک پارٹ 1 اور 2 نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دونوں ویڈیوز کا لنک مل جائے گا تو آپ وہ دونوں ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ اگر آپ رگر بننا چاہتے ہیں یا کسی انٹویو رگر کے انٹویو میں جانا چاہتے ہیں یا آپ رگر ہیں اور کجھے ایگزام دینا چاہتے ہیں سعودی عرام کو کے لیے یا کسی بھی آس سارٹیفکیشن کے لیے رگر کے لیے تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپول ہوگا تو چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سعودی عرام کو رگر لیول 3 کوسچن اور آنسرز تو سب سے پہلا کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں ایک بیم کلم is used for ایک بیم کلم کی کام کے لیے use ہوتا ہے اے لیفٹنگ سٹیل پلیٹس بی کونیکٹنگ سلنگ سی تیمپریری اوورہیڈ سپورٹ اینڈی ہے لیفٹنگ آئی بیمز تو کریکٹ آنسر ہے جی سی جو بیم کلم ہوتا وہ تیمپریری اوورہیڈ سپورٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نیکسٹ کوسچن ہے جی آئی بولٹس آر یوز وار آئی بولٹس کس لیے یوز ہوتے ہیں اے ٹرن بکلز ٹو بی اٹیچ ٹرن بکل اٹیچ کرنے کے لیے ہوکس ٹو بی اٹیچ ہوکس اٹیچ کرنے کے لیے سلنگ سی ہے سلنگس ٹو بی اٹیچ اور ڈی ہے روپس ٹو بی اٹیچ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جی سی سلنگس ٹو بی اٹیچ یعنی کہیں بھی آئی بولٹ لگایا جاتا ہے کہ لوڈ اس کے ساتھ سلنگ کنیکٹ کی جا سکیں نیکس ویچن ہے جی وٹ ٹائپ آف لائف لائن مست بی یوزڈ وین ورکنگ نیر انرجیز الیکٹک ایکیوپمنٹ یعنی کہ جو جب کام کر رہے ہیں کسی الیکٹیکل ایکیوپمنٹ کے پاس جہاں الیکٹی سیٹی ہو تو ہم کون سی لائف لائن یا ٹائل لائن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اے وائر روپ سلنگ بی میٹل چین سی لیڈر اور ڈی ہے نان کنڈکٹف فائیبر سلنگ اس کا کریکٹ آنسر ہے دی کہ جب ہم کسی الیکٹ انرجیز الیکٹیکل ایکیوپمنٹ یا اووریڈ لائن کے پاس قیام کرتے ہیں تو ہم نان کنڈکٹف فائیبر سلنگ جوز کریں گے نیکس question what damage you will check in a shaggle کیا آپ shaggle میں کون سا جو چیزیں ہیں وہ check کریں گے inspection میں اے broken safety latches بی cracked u bolt c damage threads اور ڈی ہے distorted handle تو اس کا correct answer ہے جی c damage threads یعنی کہ جو کالر کی اور جو pin کی threads ہوتے ہیں ان کو چیک ہیئے دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یعنی next question what damage you will check in a synthetic fiber sling ایک synthetic fiber sling ہے اس میں آپ کیا damage check کریں گے ہم اے ہے broken stitches بی ہے cut wires c ہے kinks اور ڈی ہے broken links تو اس کا correct answer ہے جی broken stitches یعنی کہ آپ جب ہم synthetic fibers link کو چیک کریں گے تو اس میں broken stitches چیک کریں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی نزید ایسی ویڈیوز جو ہیں ان کو continue کرنے کے لئے چینل کو subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like اور share دوستوں کے ساتھ کریں تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فیضہ ہو سکے thank you for watching next video تک کے لئے اللہ حافظ